اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب بلوگ امید کرتے ہوں آپ سب بلوگ ٹھیک ہوں گے کوش ہوں گے کیا جیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست جو جھڑ پر سے بننے والی چکن ہانڈی کی ریسپی جو کہ فٹا فٹ سے بن جاتی ہے نو ٹینچن آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم اپنی کراہی میں گھی ڈالیں گے اگر آپ اول یوز کرتے ہیں تو آپ اول بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن 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 یہ ہانڈی جو ہے وہ گھی میں زیادہ اچھی بنے گی تو ہمارا گھی گرم ہو گیا تھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چکن ہم یہاں پہ بونلس چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو آپ ایٹ کریں اور مزے سے کھائیں تو میں نے یہاں پر چکن کے چھوٹے چھوٹے سپیس کر لیے تھ کیونکہ ہانڈی میں جو ہے وہ چکن کے چھوٹے پیسز استعمال ہوتے ہیں اور مزے کے بھی وہ ہی رکھتے ہیں تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے یہاں پر ہم چکن کو آئل کے اندر بہت اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے اچھا اس پوری ریسیپی کے اندر ہم نے اپنی جو آنچ ہے چولے کی وہ میٹیم ٹو ہائی ہی رکھنی ہے صرف ایک پوائنٹ آئے گا جہاں صرف ہم دو سے تین منٹ کے لیے اس میں آج کو ہم سلو کریں گے ورنہ ہم اسے پوری ریسیپی کو آئی فلیم اور میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے اب ہم نے ہمارا چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تھا تو ہم اس کے اندر ادھرکلسن کا ایک چمچ پیسٹ آئٹ کر دیا ادھرکلسن کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تین سے چار منٹ تک بہت اچھے سے بھونیں گے ادھرکلسن کو زیادہ اچھے سے بھونے دا کہ اس کی ہنڈیا میں سمیل نہ آئے تو یہاں پہ میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا کہ ہمارے جگر نیچے نہ لگے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور میں نے پانی نیم گرم ایڈ کیا ہیٹ ہنڈا پانی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم ادھرکلسن کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں بلکل ختم ہو جائے گی ادھرکلسن کو بھون لینے کے بعد ہم اس میں ٹیماٹر پیوری ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے قریب دو میڈیم طاز کے ٹیماٹر نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیں ہماری ٹیماٹر پیوری ریڈی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم ٹیماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے اور مون لیں گے ہماری سنڈیا کا ٹیکسٹر بہت اچھا بنتا ہے سمودھ سا اور بہت یمی تو آپ لوگ اگر کوئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں کچھ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو آپ لوگ میرے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں جب ہماری ٹیماٹر کا پانی اچھے سے خوشکونا شروع ہو جائے گا ہم اس کے اندر تھوڑے سے سپائسیز ایڈ کریں گے ابھی ہم ہاف سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور میں بتاؤں گی کہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک مرچ اور ہردی اور بنیا پاورڈر یہ سب کچھ ہم نے ہاف ٹی سپون لینا ہے ہم پور سپائسیز ایڈ ہوئیں سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آگیا اس کے اندر اب ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ ہاں ٹی مارٹر کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی ہمارا ٹی مارٹر کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اس جگہ پر آ کر ہم صرف اور صرف دو منٹ کے لیے میڈیم کو سلو کر دیں گے میں نے آپ کو کہا تھا صرف دو منٹ کے لیے ہم کریں گے باقی ہم نے سارا کھانا جو ہے وہ آئی فلیم پر بنانا ہے تو یہ دو منٹ ہم نے ڈھک دیا تھا ڈھکنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا چکن جو ہے وہ تو ویسے ہی گل جائے گا کیونکہ چھوٹی بوٹیاں جندی سے گل جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دہی دہی کو ہم فوق یا چمچ کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بلینڈر میں بھی ایڈ کر کے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈ کر دیں لیکن ہم اس کو ڈریکٹ ایڈ نہیں کریں گے ورنہ دہی جو ہے وہ بھٹ جاتا ہے بیچ میں اچھے سے مکس نہیں ہوتا اس طرح سے اس کا ٹیکچر بہت سمودھ رہتا ہے اور ہمارا دہی بھی بہت جلدی سے مکس ہو جاتا ہے مسالوں کے ساتھ جلدی سے دوستی کر لیتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اب باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے 1.2 ڈی سپون اگین 1.5 ڈی سپون ہم نے اس میں قصوری میتی ایڈ کیا 1.5 ڈی سپون کالے مرش 1.5 ڈی سپون گرم مسالوں اور 1.5 ڈی سپون ہی ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا تو ہم نے اس لئے پہلے ایڈ نہیں کیے تھے کیونکہ اگر ہم گرم مسالہ یا پہ کالے مرش کا پاؤوڈر ایسی دو چیزیں ہیں کہ اگر ہم پہلے ایڈ کر دیں تو اس سے ہماری جو ہنڈیا کا کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ اس کو اینڈ پہ ہی استعمال کریں گے کسی بھی ہنڈیا میں آپ یوز کریں تو ہمیشہ اینڈ پہ استعمال کریں تاکہ ہماری ہنڈیا جو ہے وہ بہت مزددار اور کا کلر بھی بہت اچھا لگے تو یہ مسالے ہم نے ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے تین سے چار حلیمچے ایڈ کر دیا اور ایک لیمن لے کے اس کی سلائسیز کر کے وہ بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دیا اس سے ہماری ریسیپی کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کا کلر خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دھوڑی کلر فل ہو جاتی ہے اب ہماری ریسیپی کی جو جان ہے ہم اس کو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں کر رہے ہیں کریم ایٹ اور اس سے ہماری ریسیپی کا ٹیسٹ وہ ڈبل ہو جائے گا اور اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور وہ آج کل چل رہا ہے نا جس لکنگ لائک واؤ سو بیوٹی فول سو ایلگین لگ رہی ہے نا بلکل ایسی مزے کی ریسیپی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ جلدی سے بن گئی اور ایک اور بات آپ نے اگر یہاں پر کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس ٹائم پہ دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بھی اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو اکثر ہم لوگ انہیں گھروں میں بلائی کو جو ہے سٹور کر کے رکھا ہوتا ہے فریزر میں دیسیگی نکالنے کے لیے تو ہم وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جلد دیسیگی کی ریسیپی بھی آپ سے شیئر کروں گی تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ نے وہ ایٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ کیسی لگیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تک تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوش رہنے دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ